بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹفیکشن بیل پہ کلیک ضرور کر لیجئے گا جیسے ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو باقائدگی سے حاصل ہوتی رہے دوستوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہے جو انسان کی رزق کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح زلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا یہ سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی زلیل اور آخرت میں بھی زلیل دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے انسان دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے اور وہ بے آرام رہ جاتا ہے اس کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رزق کی فروانی ہو اور کامیابی تمہارے قدم چومے خوشحالی تمہارے قدم چومے تو اللہ کے واسطے ان گناہوں سے بچ کر رہنا یہ خطرناک پانچ گناہ کبھی نہ کرنا پوچھا گیا حضرت وہ پانچ گناہ کون سے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلا گناہ سود کھانا ہے یعنی سود کا کاروبار کرنا ہے فرمایا سودخور انسان دنیا میں بھی زلیل اور آخرت میں بھی زلیل ہوگا سودخور انسان دنیا میں بھی تباہ اور برباد اور آخرت میں بھی تباہ اور برباد ہوتا ہے سودخور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی وہ کبھی بھی سکون کی نین نہیں سوتا سودخور انسان جو دوسروں کو پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے اور خود بھی ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے پریشانی میں رہتا ہے اور ترہ ترہ کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں فرمایا قیامت کے دن سودخور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسک کر دیے جائیں گے ایک سودخور انسان سیڑی سے نیچے گرا موکے بل زمین پر گرا اور وہیں مر گیا اس کا بیٹا کئی روز تک اپنے باپ کے مرنے کا قم مناتا رہا ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اے اببہ جان آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا سودخور اببہ نے کہا نہ پوچھ بیٹے سیڑی سے نیچے گرا تھا بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا مکان کی تلاش میں تھا اتنے میں ایک سودخور میرے پاس آیا مجھ سے کہنے لگا یہ مکان خرید لو بہت اچھا مکان ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں آپ اگر اس مکان کو لے لیں گے تو میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او نادان تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں اس نے کہا حضرت وہ کیسے تو آپ نے فرمایا اس سے بڑا اور عیب کیا ہوگا کہ ایک سودخور میرا پڑوسی ہوگا اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے تو مہنگا ہے اللہ کے واسطے اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں مکان چاہتے ہو اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے رزق کی فراوانی ہو اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے تو سود کبھی نہ کھانا اور سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک متقی پریزگار عورت پر تحمت لگانا ہے یعنی کسی عورت پر تحمت نہ لگایا کرو کسی کی بیٹی پر الزام نہ لگایا کرو اس سے پہلے کی تیری بیٹی کے اوپر الزام لگا دیے جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی نیک عورت پر تحمت لگاتا ہے حالانکہ وہ اچھی ہے نیک متقی اور پریزگار ہے وہ نماز بھی پڑھتی ہے روزے بھی رکھتی ہے جو شخص کسی اچھی عورت پر تحمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں زلیل و خوار ہو جاتا ہے اگر تم کسی کی بیٹی سے نکا نہیں کر سکتے تو نہ کرو کوئی بات نہیں خدارہ کسی کی بیٹی کے اوپر تحمت مت لگانا وہ بوڑا باپ جو اپنی بوڑی کمر پر بوریا لات کر دن رات محنت مزدوری کرتا ہے دن رات اوور ٹائم کر کر محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو جوان کرتا ہے ان کو پڑھاتا اور لکھاتا ہے آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے اور محلے کے نوجوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول ہی نہیں کیا تحمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا اس سے شادی کرنا گوارہ نہیں کیونکہ اس کے پاس دہیج نہیں ہے ایک تو اس سے کسی نے نکا نہیں کیا دوسرا اس کی اوپر تحمت لگا دیا فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تحمت نہ لگانا تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا ہے خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو یتیموں کے سر پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو فرض کریں اگر آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو فرمایا چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا یہ ایک ایسا گناہ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو ہر گناہ ماف کر دے چھوٹے بڑے سارے گناہ ماف کر دے مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کو ماف نہیں کرے گا حضرت سید علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ پانچمہ گناہ ایسا خطرناک گناہ ہے جس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ گناہ ہے کسی کے اوپر جادو کرنا جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام ہے اس کے گھر کا پانی پینا بھی حرام ہے اس کے گھر کا دودھ بھی حرام یہاں تک کی اس کے گھر کا نمک بھی جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے جو انسان کسی کو زلیل کرنے کے لیے اس کو رسوہ کرنے کے لیے اس کو پریشانی اور ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی جادو کر انسان یہ سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے خدارہ یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا ناظرین اکرام فرمایا کہ یہ پانچ گناہ ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر وقت ہمارے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے تو ہمیں سب گناہوں سے بچنا ضروری ہے خاص کر یہ پانچ گناہ کبھی نہیں کرنے چاہیے اگر ہم گناہوں سے پریز کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ہمیں عزت دے گا ہمیں ایک مقام دے گا ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے ہمارے رزق میں فراوانی ہوگی ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر خوشحالی نصیب ہوگی اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو چھوٹے اور بڑے سبھی طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ہم میں سے کسی سے یہ گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچا دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ